ایک بار پھر خوش شامدیت کہتی ہوں ہوا ہو رہے تھے تو وہاں کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے تو اس نے بہت اچھا ایک کام کیا اس نے کیا کیا جتنے بھی افکورس ڈیوٹی پہ جو فرائز انجام دے رہے تھے ان سب کے بچوں کو کیڈنیپ کر لیا اور جب بچوں کو کیڈنیپ کر لیا تو سب پریشانک ان کو ایک جگہ افکورس بند کر دیا تو اب کیا ہوا کہ وہ بچے جو عام عوام کے اغوا ہوئے تھے وہ منٹوں میں مل گئے ایسا کیا ہوا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں یہ کیا مینشن کر رہا ہے یہ اسٹری یا یہ سٹوری یا یہ کہانی کیا مینشن کر رہی ہے یعنی کہ جب اپنے دل پہ بیٹھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا جگر کا گوشہ جب اغوا ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے تو دماغ بھی چلتا ہے دل بھی چلتا ہے پاؤں بھی چلتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں لیکن اب یہاں پر ہمارے جو کراچی کا جو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں دے بائی ڈے صرف ہم آکے سکرین پر یہ کہتے ہیں جی یہ ریزن ہے ریزن پیش کر رہے ہیں سلوشن نہیں پیش کر رہے ہیں ایوریون سے اس کا یہ ریزن ہے وہاں سے لوگ زیادہ آگئے کراچی پر آبادی بڑھ گئی آپ کے پاس سلوشن کیا ہے آپ ڈیفرنٹ کنٹریز میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرنے جاتے ہیں جاپ کرنے جاتے ہیں ایک پروسیجور ہوتا ہے افکورس اب اپنے ملک میں کچھ اگر سسٹم ہے آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہماری سیف سائٹ کیا ہے اگر ہم نے ایک میں بات کروں جھوٹ ایک ہو یا سو جھوٹ ہوں جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے چوری ایک چھوٹا کرے یا چوری بڑا کرے چوری چوری ہوتی ہے اب ہمارا بڑا ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے اور اس کو ہم لوگ خود ہی مرضے سے کیا سرائی کریں میں کہہ رہی ہوں یہ پولیس ملی بھی ہے وہ کہتا ہے نہیں یار ایک بڑا مافیا ہے اس نے کہا نہیں بڑوں بڑوں کا ہاتھ ہے بڑا چھوٹا یہ وہ یہ ہمارے گوسم ہیں ہم لوگ انہیں سوشل میڈیا کو اور اپگریڈ کر دیا ہے but don't have solution کوئی ایسا بندہ سٹرونگ لیول پر آکے فرنٹ من بن کے کہے yes ایسا کرنا ہے کوئی بات نہیں ہمارے ملک میں اگر یہ ہو گیا تو ہمیں اگر آپ کے بہردر پر اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اگر اٹیک کرتا تو آپ کیا کہتے ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ نے کچھ منٹولی پروپیر ہے کہ ہم نے اس کو سامنے فیس کرنا ہے کیسے ہم لوگوں نے سیلپ دیفنس کیا کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ یہ کہیں گے وہ ایسا تھا یہ ریزن تھا وہ ریزن تھا ہمیں نہیں معلوم تھا ہم اس طرح کی وہ کیا بولوں میں کسی آنے بلے خمبا نوچے آرے انگور کھٹے تھے کیا یہ بولے ہم لیٹسی بات کریں گے ہمارے پاس سینئر اینکر بھی موجود ہیں اور سی ایم ڈبلیو دیکھتے رہیے گا اور جب میں ان کو اکثر ایونٹس میں دیکھتی ہوں میرے لئے تو بہت بڑی انسپریشن ہے ہلکے پھل کے انداز میں جو کرائم کو سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایویرنس مل سکے جو آپ کو ایویر کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ یہ میری جاب نہیں ہے کہ میں اس کو سولوشن میں لے کر رہا ہوں لیکن آپ سے ڈسکس کر سکتی ہوں اور آپ بھی اپنا اپینین لائف کال کے تروں شیئر کر سکتے ہیں آج کے ہمارے مہمانیں خصوصی اور میں یہ کہوں گی جرم کی جب بھی بات کی جائے گی اور جرم کو جب بھی ہائلٹ کیا جائے گا بڑے الک سے انداز میں تو وہ ایک ہی پرسن ہے سینئر اینکر پرسن گیس کون ہے سی ایم ڈبلیو کے سید علی رضا صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم موزیس خواتین وزرات آج ایک تو صبح صبح پرائمری سکول کے بچوں کی طرح اٹھنا پڑا ہے اور انہوں نے بلالیا یہاں پر کتنے بجے آتی ہیں آپ یہاں یہ ہمیشہ کتنے آپ کوسچن کرتے ہیں ہمیشہ یہاں پر میں ساڑھے آٹھ بجے آ جاتی ہیں کسی سکول میں داخلہ لے لینا یار ایجوکیشن بھی چلتی رہے گی کام بھی ہوتا رہے گا یہ کام اچھا ہے نا آپ جیسے لوگوں کو بلواتی ہوں لوگوں کو بتاتی ہوں یہ اچھی بات نہیں تو ناظرین آج سبی کے اس پرگرام میں ہم آگئے ہیں اور انہیں اختیار ہے جو چاہیں وہ پوچھئے نہیں سر بس آج کل جو کنپنگ بچوں کی بہت زیادہ ہوئے دیکھیں اس سے ریلیونٹ بات کریں اگر آپ کرائمز کے اوپر آتی ہیں نا تو کہنا یہ پڑتا ہے کہ کون سا ایسا جرم ہے جو یہاں نہیں ہو رہا ہے کوئی ایک جنم نہیں ہے کہ جس کے بعد میں کہہ دیں کہ کیڈنیپنگ ہو رہی اور کچھ نہیں ہو رہا ہے جو جس کے بس میں آتا ہے جو کرمنلز ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے جرائم کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ کسی نے بھی آج تک یہ بات نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھئے پہلی بات تو میں یہ بات کلیر کر دوں کہ جرائم دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اگر یہ کہہ کہ امریکہ میں جرائم نہیں ہوتے برطانیہ میں نہیں ہوتے اور کینیڈا میں نہیں ہوتے سب جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو ایک حیران کن بات بتا دوں وہاں جو کرائم ہوتے ہیں اور جو یہاں کرائم ہوتے ہیں یہاں پر پولیس بہت جلدی پرامٹ ایکشن کرتی ہے وہاں پر واردات ہو جائے آپ پولیس کے کنٹرول پر فون کرتے رہیے کرتے رہیے یس وی آر کامنگ یس وی آر کامنگ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں اور اگر ان کو یہ بتا دیں آپ کے سامنے مجرم کھڑا ہوئے جس نے لوٹا ہے تو کبھی بھی اچانک جا کر اس کو پکڑیں گے نہیں اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں کرمنلز کی جو سائکی ہے نا وہ یہاں کی پولیس یہاں کی لائن فورسپیٹ ایجنسیز بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں کرمنلز سے جب تک اس کی زبان میں بات نہیں کی جائے گی وہ ہماری اور آپ کی بات نہیں سمجھے گا اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کوئی کہہ دیں کہ دیکھیں جی آپ نے کرمنل کے ساتھ بیہیو ایسا کرنا ہے تو آپ یہ سوچیں وہ بیہیو کیا کرتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے پسٹل ٹھیک ہے اسلا ہوتا ہے اور وہ بہن بیٹیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چین کھیچ رہے ہوتے ہیں اگوٹیاں اتار رہے ہوتے ہیں یہ بالیاں کھیچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جرائم جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان جرائم کی روک تھام کے لیے یہ ہے کہ عوام الناس کو یہ چاہیے کہ جہاں کوئی کرمنل پکڑا جائے اسے پھر چھوڑا نہ جائے اس کو پکڑ کے اس کی دعوت کریں اور دعوت کرنے کے بعد قانون کے حوالے کر دیں ایسا ہی چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کرمنلز کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ مظلوم پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور ناظرین دیکھئے جتنے بھی پاکستان میں چاہے وہ پنجاب ہو چاہے کراچی ہو بلوچستان ہو کی پی کے ہو ہر جگہ جرم ہو رہا ہے کراچی میں جرائم پیشہ اس لیے زیادہ ہیں اس لیے کاروائیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ یہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے جگہیں ہیں ایسے علاقے ہیں ایسے ایسی سٹیز ہیں کہ جہاں پر گرے چنے لوگ نظر آتے ہیں یہاں پر دنیا کی ہر زبان بولنے والا آدمی پاکستان کے ہر گلی محلے کوچھے میں رہنے والا آدمی یہاں موجود ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ کچھ کرمنلز پکڑے گئے ہم نے اس سے پوچھا میں ناظرین وہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھی ہے جو روز ہمارے تجربے میں آتی ہے وہ بات بتا رہا ہوں کرمنلز پکڑے گا میں نے کہا بھئی کیوں کیوں کر رہے تھے تم یہ کام تو کہنے لگے کہ جی لوگ اچھے چک کپڑے پہن کے نکلتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتے ہیں بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایسا ہی یہ جن لوگوں کی سائیکی ہے ان لوگوں کو انجام کار تک ضرور پہنچانا چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لائٹ فورس بیڈ ایجنسیز کام ضرور کر رہی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا سبھی کہ پولس والا ہر گلی ہر محلے ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو ممکن نہیں اور دوسری بہت ہی اہم ترین بات یہ ہے کہ کراچی کے جس علاقے میں جس تھانے میں جس پولس اسٹیشن میں جتنی نفری ہونی چاہیے وہ نفری نہیں ہے اب آپ سوال تو کر لیں وہ نفری کہا ہے پھر ابھی تو سب یہ کہہ رہے ہیں جیسے فلرٹ پہ لیکن میرے خاند میں یہ سیکیورٹی کے اوپر تو نہیں لگ گئی بڑے بڑے پرائی مینسٹر ایمی کی وی وی آئی پی پروٹیکول اس میں چلتی ہیں گاڑیا یاس دماغ شل گیا میرے بادام کھائیں ہم لوگوں نے بادام تو ابھی بھی میرے ہاتھ میں اور دیکھئے کچھ بھی آپ کر لیں جب تک پولس کے نفری پوری نہیں ہوگی پولس میں بے انتہا پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے آ رہے ہیں جبکہ بہت اچھا ٹرن اوور آ گیا ہے پولس دپارٹمنٹ کا بھی کہ جب تک بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے ایماندار لوگ نہیں آئیں گے بے شک ٹھیک ہے جب تک کاروائی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہونے یہ چاہیے ملزمان پکڑے جاتے ہیں دیکھئے آپ کے ساتھ اگر وردات ہوئی ہے آپ نے آج کمپلینڈ لکھائی ہے ملزمان پکڑے گا ایک ہفتے کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے چار گوابی ہیں کہ یہاں آپ ان کے سامنے آپ کو لوٹا تھا جب ڈیرے سال کے بعد آپ کی باری آئیں گی ٹھیک ہے جس کے ساتھ وق ہوا ہوا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہوا کیا تھا اتنے ٹائم کے بعد ہاں گواہی دینے والے بھاگ جاتے ہیں بلتے ہیں بھائی ہمارا کیا لینا دینا یار ہم ایک دفعہ چلو گواہی دے دیتے ایک دفعہ گواہی دے کہ آگئے دوسری دفعہ دوسری دفعہ گئے تیسری دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اپنی ملکیت چھوڑ کے اپنے مجرم چھوڑ کے گواہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے لیے گواہی دے دیں بلکل ایسا یہ پھر آپ بلیک بیل ہونا شروع جاتی ہوں ہونا یہ چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے قانون کی پازداری کے لیے جرائم پیشہ ناصر کی سرکوبی کے لیے ان لوگوں کو رکھیں کہ جو جرائم پیشہ ناصر کی سائکی جانتے ہیں دیکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے بے تہاشا لوگ ہیں جنہوں نے کرنلز کو شہر سے بھگا دیا تھا غائب ہو گئے تھے ایسا ہے ایک وقت تھا جو غائب ہو گئے تھے اب کراچی میں وارداد ہونے کا دوسرا جو مین معاملہ ہے وہ کیا ہے کراچی میں کوئی بیس جگہوں سے راستے نکلتے ہیں اور کراچی کے مارکیٹوں میں پہنچتے ہیں گنیوں تک پہنچتے ہیں آپ کسی ایک گلی سے غصے دوسری طرف سے نکل جائیں کسی ایک چورائے پر پانچ چھے راستے نکلتے ہیں کرمنلز کو جتنے راستے جتنے مواقع ملیں گے بھاگنے کے اتنی دیدہ دیلری سے وہ وارداد کرے گا بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے نا بلکہ ٹھیک ہے اور جن کے ساتھ واردادیں ہوئی ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وارداد ہوتے ہی فوری طور پر جس جگہ وارداد ہوئی ہے وہیں پر کسی سے ریکویسٹ کر کے ون فائز پر کال ضرور کر دے ٹھیک ہے دیکھیں ایک بات تو میں وصوق کے ساتھ بتا دوں کرمنل پکڑا ضرور جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخلوق ہے ایسی کہ وہ منظر سے غائب ہو جائے کچھ نہیں ہوتا کرمنل ضرور پکڑا جاتا ہے اور ہم جب کمپلین نہیں لکھواتے لوگ ایف آئی آر نہیں کرواتے لوگ اپنی نشاندہ ہی نہیں کرتے تو ملزمان جب پکڑے جاتے تو ان کے پاس کیس ہی نہیں ہوتے پچاس کیس انہوں نے کیے ٹھیک چار آدمیوں نے کمپلین داخل کیے چار آدمیوں نے شنات کیا ٹھیک ہے پچاس کے اگر وارداد ہوتے ہوئے تو پچاس لوگوں کو کمپلین داخل کرنی چاہیے اب لوگ یہ بولیں گے کہ جب پلس میں کمپلین کرانے کے بعد ایک پرابلم یہ ہوتا ہے یقیناً وہ اس لیے بولاتی ہے جب ملزمان پکڑے جاتے ہیں پولیس یہ چاہتی ہے کہ آپ آئیے آکے شنات کریں اپنے ملزمان کو ہمارے اپنے جاننے والے ہیں ان کے یہاں وارداد ہو گئی میں آپ کو بتا دوں ان کے وارداد ہوئی تقریباً کوئی پیتیس چالیس سلاک روحے گی او مائی گارڈ موقع پر ایس ایس ایف صاحب بھی پہنچ گئے ڈی آئی جی صاحب بھی پہنچے سب کچھ ہوا یہ کیا وہ کیا ان کے ملزمان کی تلاش جاری رہی تقریباً کوئی پہنے دو مہینے کے بعد ملزمان پکڑے گئے جب ملزمان پکڑے گئے ان ملزمان نے بتایا واردادوں کے بعد کہ ہم نے کہاں کہاں وارداد کی تو اس گھر کی بھی نشانت نہیں کی جس گھر کی وارداد تھی اب گھر والوں کو بلائیا گیا کہ آئیے جی فٹا فٹا کے آپ دیکھئے جو دھائی تین گھنٹے آپ کے گھر میں رہے ہیں ملزمان جنہوں نے آپ لوگوں کو ہوسٹیج کیا ہوا تھا اور جو لوٹ مار کر رہے تھے ان کو آکے پہچانے انہوں نے کہاں نہیں ہم اپنی کمپلین واپس لیتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنا خوف ہونا نہیں چاہیے دیکھیں یاد رکھئے یقین کامل رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھئے کہ زندگی جس نے دی ہے موت اس کے حکم کے بغیر آئے گی نہیں کریں میرے بی بی بچے عزیز رشتہ دارم اتنا خطرنا کام کرتے ہیں آپ آپ کو ڈرنی لگتا تو میں ایک ہی بات تو کہتا ہوں کہ اگر مالک ساتھ ہے مالک تو وہ ہے نا کہ جو کائنات کا مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے جب جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا انسان کو موت بہت کچھ نہیں آسکتی اور ہم مسلمان ہیں ایک خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے ہمیں تو بہت حسنہ مند ہونا چاہیے اور پھر یاد رکھئے ناظرین میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں یہ بات کہ ہمیں یاد رکھنے کی بات ہے ہم سب کو اس بات کے لیے یہ خیال کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھئے انسان جو موتا ہے وہ کاٹتا ضرور ہے میں کاٹے بہوں گا تو اس میں سے پھول نہیں نکلے گا جو کرمنل جرائم کرتے ہیں وہ قانون قدرت ہے پکڑے ضرور جاتے ہیں ہاں بلکل کہیں نہ گئیں ان سے ہو جاتی کمسائی ہو جاتی اچھا اب آپ یہ کہیں ملزمان اتنی دیدہ دلیری سے دھڑلے سے کام کرتے کیوں گے اسنا لے کے سڑک کے اوپر گھوم رہے ہیں ان کو یہ ان کے خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ پکڑے ہی نہیں جائیں گے کبھی نہ کبھی دو تین بار ہو جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں نہ ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ کسی بھی کرمنل کا انجام کیا ہے یا قانون کی گولی ہے یا عدالت کا کٹھیرا ہے ایسا ہے اینڈ اینڈ اس کا خراب ہے ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو دلجوئی کرتا ہے نا پرپردگار انہیں پسند بہت کرتا ہے اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جو پریشان کر رہا ہے اللہ کے بندوں کے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے پرپردگار اسے معاف کبھی بھی نہیں کرے بے شک اچھا میں ایک سوال بہت امپورٹنٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ٹھیک ہے کرائم کچھ بائیکر آتے ہیں اور لوٹ کے پٹرول پاپ پہ صرف بائیکر نہیں آتے اب میں آپ کو اور بھی بتا دوں یہ بھی سننے ناظرین آپ کو یہ بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے دو دو تین تین موٹر بائیکر کے پر لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو گاڑی روکیں گے کہیں گے السلام علیکم وآلیکم السلام یہ بتا دیجئے یہ ایڈریس کہاں ہے بس آپ نے وہ ایڈریس بتانے کے لیے یوں دیکھا ہے تو پھر پیچھے سے ایک ہو رہا پیچھے سے پسٹل آ جاتی ہے آپ اپنے محلے اپنے گلی اپنے گھر اپنے شہر اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا دیکھئے اگر میں یہ کہوں نا خدا نخواستہ کوئی لٹ رہا ہے میں گاڑی ذرا سا روکوں اور اس کے بعد بولے چھوڑو یار یہ تو اس کا مسئلہ ہے میرا کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو اس کا ہے نا کہل وہ ہمارا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا اس میں اہم بات یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب سوری علی صاحب آج انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام کیا تو ذہن میں ڈاکٹر صاحب کا بھی لفظ آگیا اچھا یہ جیسے آپ نے یہ کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے جو بادام دیکھے گئے اچھا ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ کرائم ریشو جو ہے یہ جو لوگ ظاہر سی بات ہیں اب میں سوچ رہی ہوں یار ان کے پیچھے کوئی سپورٹنگ ہے کوئی ان کو مافیا ہے کوئی خاص ایسا ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھو کہ بیگرز کی میں جب بات کروں جو اچھے خاصی ہیں خواتین بچے اور رات کو بارہ بارہ بجے جب دکانیں بند ہو جاتی ہیں وہاں بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھئے بھوک افلاس اگر بڑھ رہی ہے تو اس سے ہم انکان نہیں کر سکتے ایک کلو آٹا کتنے کہا رہا ہے آپ ابھی میں نے سنا ہے جو ہمارے پاس جیسے لے منگواتے ہیں جو ہمارے پاس ساڑھے پانچ سو روپے کا ساڑھے پانچ سو کا پانچ کلو ہے اللہ اکبر یعنی سو 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 روپے کلو آٹا اگر مل رہا ہے تو جس کے گھر میں پانچ سو لوگ ہیں جس کے گھر میں ماں باپ بیمار آزار بھی ہیں بچوں کے تعلیم کا بھی معاملہ ہے اور مزدور کو اگر مزدوری نہیں مل رہی ہے تو وہ کیا کرے گا ایک کلو آٹا بھی خرید سکتا نا وہ یہ بھی وجوہات ہیں مہنگائی آپ کہتے ہیں کہ اچھے اچھے سفید پوش لوگ سٹریٹس پر آگئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے آپ یقین مان لیجئے جو خواتین جو ماں بہنے بیٹیاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اچھے کپڑے سکول کے کپڑے پہنے ہوئے بچوں کو لے کے سڑک کے کونوں پر کھڑی رہتی ہیں خدا کے لیے بھیگ مانگنے کے بجائے کوئی محنت مشقت کا کام کر لیں نہیں کر سکتے کچھ نہ کریں گھر میں مشین لے کے کپڑے سینہ شروع کر دیں کسی فیکٹری میں جا کے لگ جائیں یہ سڑک پہ دیکھئے بڑے جو لوگ سڑک پر بھیگ مانگ رہے ہیں نا چلیے ان کی تو آدھی زندگی گزر گئے آدھی اور گزر جائے گی جو معصوم پروان چڑڑ رہے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے آج سے دس بارہ سال کے بعد یہ تباہ ہو جائے گی نسل برباد ہو جائے گی اور پھر وہ بچے بچیاں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ نئے نئے معاملات کے اوپر اپنا کاروباری زندگی شروع کریں گے اچھا یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں جن کو نہیں بھی معلوم ہوتا وہ ٹیکنیک کہ کیسے جی واردات کی جاتی ہے کیسے دور گاڑی کا کھولا جاتا ہے کیسے میرر کو توڑ کے لے کے چلا جائے گا بہت ساری ایسی ٹیکنیک سے سوشل میڈیا پہ اویر کر دیا جاتا ہے یہ کیا ہے سوشل میڈیا دنیا میں کہیں بھی پابند نہیں کیا جا سکا کہیں بھی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ باؤنڈیشنز بہت ہیں ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں خاص طور سے ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے یہ بڑا کام کر رہے ہیں سائبر کرائم کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے خدا نہ خاصتہ کوئی شخص ایسا ہے کوئی بہن بیٹی ایسی ہے جن کی تصاویر جن کے معاملات بلیک میل ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پر ایف آئی اے کے سائبر کرائم سے رابطہ قائم کرنا چاہیے دیکھئے میں ٹیلیویزن کے ناتے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ مسائل مشکلات پریشانیوں کے شکار ہیں وہاں پر ایک بات ضرور رکھئے خیال کہ آپ کو آپ کے حقوق بتا ہونا چاہیے کہ آپ کے حق کیا ہے حکومت کے اوپر آپ کا حق کیا ہے آپ کا حق یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے آپ کی تصاویر کوئی بلیک میل کرتا ہے مسیوز کرتا ہے آپ کی پچھر پھوٹی ٹھیک ہے آپ کا کسی نے فیس بک کا پیج حق کر لیا ہے آپ فوری طور پر ایف آئی اے سے رابطہ قائم کریں ایف آئی اے نے سائبر کرائم بنایا ہے اور سائبر کرائم سے فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایکشن فوراں کرتے ہیں اور بھی بتا دوں میں آپ کو کسی نے اب آن لائن بہت چیزیں چل رہی ہیں نا آپ کپڑے مگا لیتے ہیں جیولری مگا لیتے ہیں یہ مگا لیتے ہیں وہ مگا لیتے ہیں اس میں فیک لوگ بہت ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ سے پیسے مگا لیے کہ جی یہ بھیج دیں آپ نے کہا یہ اچھا ہے میں پیسے بھیج رہی ہے اس کے بعد وہ غائب ہو گیا آپ فون کر رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں ان کی کمپلیٹس بھی آپ ایف آئی ہے کہ سائبر کرائم میں کر سکتے ہیں صرف وہ بھی تو تھا کہ اتنے آپ کے پیسے نکلے ہیں اور یہ فلوٹ نکلا ہے اسلام آباد میں بلکل ان لوگوں اور بقیدہ کچھ تو چینل کے نام سے آپ نے کال کی تھی اور آپ کا جو ہے نمبر ہم نے موبائل میں ہم نے کہا ہم نے کبھی کال ہی نہیں کی ایک اہم بات اور بتا دو میں بھول جاؤں گا یہ اس کے بعد میں ڈسکرس کرتے ہیں آج کل ایک کرائیم بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے بہت زیادہ کہ اچانک کسی کے پاس فون آتا ہے کہ اپنے بھتیجے سے بات کر لو میں نے کہا جی ہلو اب وہاں سے میرا بھتیجہ بول رہا ہے چاچا مجھے انہوں نے اخوا کر لیا ہے انکل مجھے انہوں نے اخوا کر لیا ہے اور یہ مجھے مار رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ دے دو ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ کرائیم ہو رہا ہے اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نوازشاہ میں پکڑا گیا آپ کا بچہ کراچی میں پکڑا گیا آپ کا بچہ حیدرباد میں پکڑا گیا ہے آپ فوری طور پر اسی پیسہ سے یا فلاں کسی طریقے سے یہ پیسے اتنی یہاں پر بھیجوا دو ہم اس کو چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹ آپ کے پاس ہے ون ایف آئی آر کر جائے گی اور اس میں پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھے لکھے بے تہاشہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگوں نے پیسے بھیج دیئے ان کا بھانچہ گھر میں سو رہا ہے پڑا ہوا اور انہوں نے پیسے بھی بھیج دیئے اللہ اکبر ٹھیک ہے اوہ کیا حال ہے یاں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کیس نہیں ہے یہ کم از کم کم از کم کم از کم کوئی ڈیڑھ سو کیس ہو چکے اچھا اس کے بعد ایک فون آتا ہے ہلو یہ اپنے بیٹے سے بات کر لے اچھا میں نے کہا جی ہلو تو ہم بلکل ہنڈرڈ پرسن میرے بیٹے کی آباز نکال کے اور وہ رو رہا ہوگا کہ انہوں نے مجھے پکڑڑیا بہت مار رہا ہے میرے ساتھ بہت ظلم کر رہا ہے خدا کے لیے میری مدد کرے جو کہہ رہا ہے وہ پورا کر دے میں نے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے ایسا کریں فوراً ایک لاکھ روپے بھیجوا دیں فوراً بیس لاکھ روپے بھیجوا دیں فوراً پانچ لاکھ بھیجوا دیں اب جذباتی ہوکے انسان یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس کی عقل ماہوک ہو جاتی ہے دیکھئے یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی پہ پریشانی پڑتی ہے نا اس کا عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی واردات ہو جائے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا کیس ہو تو آپ کبھی اپنے عوثان نہ کھوئیے دیکھئے نا ہر آدمی پریشانی پہ پڑتے ہی نا دو کام اس کے ساتھ ہوتے یا تو پیٹ میں اس کے دردشیر ہو جاتا ہے میروڑ شروع تھا پیٹ میں یا اس کے ہاتھ پر شیورنگ کرنا شروع کرتے تھے کاپلے لگتا ہے جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور آدھی باڈی کا کبھی کبھی لوگوں کی جعوتہ تھی محبت اپنی اولاد سے تھی جس میں سے جان نکل جاتی ہے تو ناظرین یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ابھی کوئی چار دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب کے پاس ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں علی بھائی یہ مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کہہ لگے ہارا آپ کو میں نے اس وقت پنشان کیا ہے خدا کے لیے آپ سوچیے یہ ہوا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہہ لگے ان سے بات کر لیں یہ میرے دوست ہیں اور ان کا جو بھتیجہ ہے وہ پولیس نے پکڑا ہوا ہے فلا فلا جگہ پر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا جی کیا ہوا بتائیے کہہ لگے کہ علی رضا بھائی پولیس نے میرے بچے کو پکڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی پکڑی گئی ہے اور گاڑی میں ہیں وہ دونوں اور بری حالت میں تھے اس لئے پولیس نے پکڑ لیا ہے اور پولیس کہہ رہی پانچ لاکھ روپے بھیجو میں نے کہا کون سی پولیس ایسی ہے جو فون کر کے بول رہی پانچ لاکھ روپے بھیج دو کہہ لیں کہ کوئی ہے ضرور کوئی ہے اچھا کی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا کہا سے فون آ رہا ہے کہہ لیں کہ فلا فلا جگہ سے آ رہا ہے میں نے کہا کس کے لئے فون آ رہا ہے کہ نے میرا سگا بھتی جائے میں نے کہا بھائی سب سے پہلے آپ ایک کام کریں بھتی جے کوئی فون کریں پوچھے کہا ہے کہ لیکن نہیں نہیں اس نے کہہ دیا اس کے پاس ہے وہ میرے بھتی جے سے میری بات بھی کروائی ہے میں نے ان سے کہا خدا کا واسطہ آپ اپنے بھتی جے کو چیک کریں کہاں ہیں خدا کی خسم جب انہوں نے فون کیا تھا وہ گھر پہ سو رہا تھا اور وہ پیسے بھیجنے کے لئے تیار ہو گئے تھے یعنی کہ لوگوں پولیس کا نام یوز کر کے بھی میس یوز کر پولیس کا یوز کرتے ہیں نام ایجنسیوں کا یوز کرتے ہیں نام کتنے آپ نے نہیں دیکھا جالی فلا پکڑا گیا جالی ڈرگ انسپیکٹر پکڑا گیا جالی کندل پکڑا گیا جالی پولیس والا پکڑا گیا کیونکہ ہم اپنے دماغ کو حاضر نہیں رکھتے یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ ہمیں اپنے دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی پر پریشانی نہ ڈالے لیکن جب پریشانی پڑ ہی جائے تو اللہ سے لو لگائیے اور اپنے آپ کو اپنے دماغ کو یکجہ کر کے یہ سوچئے کہ مجھے بہترین اس وقت فیصلہ کیا کرنا ہے کبھی بھی جرائم پیشہ ناصر کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے دیکھئے میں بتاؤں آپ کو کرمنل جو پسٹل لے کے آتا ہے اسلح لے کے آتا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ اسلح دکھانے کے بعد سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل احسان کھو بیٹھیں پریشان ہو جائیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیا ہے اور اس کے بعد جو آپ وہ کہے گا آپ پورا کرتے جائیں گے معاملہ یہ ہے آپ نے سی ایم ڈبلیو میں اتنے سارے ہلکے پھول کے انداز بہت زیادہ کیے ہیں آپ ظاہر باتیں کچھ نہ کچھ ریالیٹی کے اوپر پیزن گھتے ہیں اس کے بارے میں میں جاتا ہے آپ کیا چائے پھلانے کا رواج ہے آپ نے خود ہی منع کیا تھا چائے میں نہیں پھلے تھوڑی سی پھلا ہی دیجئے پھر اچھا پھر اب ہی چائے کا آرڈر ہو گیا آپ چائے پھلا لیجئے سر کا آ جائے گی سر یہ بتائیں آپ اتنے سارے دراؤں ہیں کچھ ایسی جس میں آپ کا دل بھی دکھ گیا ہو یار یہ اس کے ساتھ اس کی بھائی نے مار دیا اس کی والدہ نے جوان بیٹے کو مار دیا یا بیٹے نے ماں کو مار دیا آپ نے سوچا ہے نا اچھا crime ratio انٹیریر سن یا انٹیریر سائٹ پر زیادہ ہوتا ہے دیکھئے crime ratio جو ہے پچاب میں بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے سن میں بھی زیادہ ہے اور جہاں زیادہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے crime بلوچستان میں بھی ہے کے پی کے میں بھی ہے لیکن زیادہ crime جو منظر پر اوپرتا ہے وہ پنجاب پرسند کا ہے اوکے اور میں تو یہ بتاتا ہوں نا کہ جتنے crime ہیں ان crimes میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ جی فلا نے فلا کو مار دیا فلا نے فلا کو مار دیا ہوگا ابھی ایک پروگرام ہم دکھانے والے ہیں نیکس ٹیک criminals most wanted میں ہم دکھائیں گے شادی نہ کرنے پر ایک بیٹی نے اپنے باپ کا گلہ کار دیا استغفر آپ سوچئے ذرا جنون عشق کا جنون دیکھی آپ یار وہ کیسا عشق ہے کہ سگے رشتوں کے بھول گئے جو حقیقی سچائی اور ایمانداری کا رشتہ ہے باپ سے زیادہ عشق کا رشتہ کسی سے نہیں ہو سکتا ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو ہو ہی نہیں سکتا لیکن دنیاوی عشق نے دنیاوی محبت نے اتنے پر پھیلا لیے ہے کہ انسان اپنی حیثیت بھول چکا ہے انسان وہ سب فراموش کر گیا ہے کہ اس کا مرکز کہاں ہے ماں باپ کا گھر ہے نا کوئی بیٹی ہے کوئی بیٹا ہے اس کا مرکز ماں باپ کا گھر ہے بے شک ماں باپ جن کے لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اوف نہ کرو اوف نہ کرو نہ کرو بلکل بوڑھے والد کو ایک بیٹی نے گلہ کاٹ کے مار دیا صرف اس لیے کہ باپ نے کہتا کہ تمہارا رشتہ اس خاندان میں ہو نہیں سکتا نہ میں کروں گا کیونکہ میں تمہارا رشتہ اس خاندان میں کروں گا وہ تمہیں مار دیں گے پھر بھی وہ محبت پہ تھا بیٹی کے اور وہ ہو گیا کا ابھی ہم نے پروگرام دکھایا ہے میرے خیال کہ دو دن کا بچہ اخوا کیا گیا دو دن کا دو دن کا بچہ اور اخوا ہوا اور وہ بچہ بھی وہ جس کو سانس کا پرابلم تھا ان کی ویوٹر میں رکھا ہوا تھا وہ بچہ وہاں سے اخوا کر لیا گیا کیوں؟ کیوں؟ فروغت کرنے کی خاطر آرے اللہ تو کون سمینے بھی جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے ایک بات کی تھی نا آپ سے کہا بھئی کون سا ایسا جرم ہے جو اس سرزمین پر نہیں ہو رہا ہے ہر جرم جاری ہے آپ مجھے بتائیے نا آپ روز ہی نئے سے نئے جرائم سنتی ہیں دیکھتے ہیں برکل ایسا ہے شوہر نے بیوی کو مار دیا بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا گوشت بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا یہ قرنگی میں ہوا اور لڑکی پر غلط نظر رکھتے ہوئے اس لڑکے نے اس کے اوپر تحضہ پھیک دے کہ مجھ سے نہیں ہوگی تو کوئی بھی نہیں ہوگی ریل بات ہے اور پراپرٹی کے دے بھائی بھائیوں نے ایک دوسرے سے قتل کر دیا اور ماں باپ کو گھر سے نکال دیا گیا بہت کچھ میں کل بات کر رہا تھا ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ناظرین آپ غور کیجئے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی جب ہوتے ہیں ہم آپ بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ساتھ اٹھنا ایک ساتھ بیٹھنا ایک ساتھ کھانا کھانا بھی ہے نا ایک ایک بیٹھ کے اوپر دو دو تین تین بچے گھس کے لیٹھتے تھے لیکن جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کون سا شیطان سمجھ آتا ان میں کہ سگی بہنوں پر سگے بھائی کیس کر رہے پروپرٹی کی خاطر ٹھیک ہے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں میں آپ کو وہ قد بتا رہا ہوں کہ کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے ایک شخص میرے پاس آیا کہلے گا علی بھائی میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں مجھے کوئی اچھا ذا بکیل کرا دے میں نے کہا کرا دیتے ہیں کرا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا ہوا میں نے کہا کیا پروپرٹی کا مسئلہ ہے کس سے مسئلہ ہے کہلے گا میرے ماں سے میں نے کہا کیا مطلب کہلے گا امی سے مسئلہ ہے کہلے گا بڑیہ جب عدالت کی سیڑھیاں چڑھے گی اترے گی نا تو اس کے عقل ٹھکانے آ جائے گی پروردگار کی خصف میں نے کہا ایر اٹھو یار تم جاؤ یہاں سے چلو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کروں نہیں میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ ادھر سے یہ حالات زندگی ہیں یہ ریل ہوا ہے اسی سائیڈ کی بات پنجاب میں ہی ہوا ہے کہ سگے بیٹے نے اپنی ماں باپ اور بہن کو گلہ کاٹ دیا انہوں نے اور اس وقت رو رہا تھا ساتھ میں مل کے وہ پچر وغیرہ وائرل ہوئی کہ وہ بقیدہ رو رہا تھا کہ میری امی ابو کو کس نے مالا لیکن جب پوری انویسٹیگیشن دراما تو پورا ہوتا ہے نا اس نے پورا دراما سوپ کرو رہو کے بتایا کہ میری امی ابو کو ایسے لیکن وہ بیسیکلی جب پوری ایک معلومات کی تو پتا چلا کہ اس لڑکے نے پروپرٹی کی وجہ سے اپنے ماں باپ اور بہن میرے خیال دو اکڑ زمین تھی لیکن سگے ماں باپ اور بہن کو یہ توٹر ان کی فاملی اتنی تھی آپ لوگ بھی کچھ نہیں لے کے جاتے کوئی ایک لیمیٹڈ ہماری عمر ہوتی ستر اسی سال اس کو تھوڑا سا جتنی اللہ نے دی اس کو خوشی خوشی اپنوں کے ساتھ اگر وہ کچھ سے نہیں بھی ملتا تب بھی میرا رب اتنی سارے دیزاسٹر رہے لیکن رب نے بھوکا کسی کو نہیں سلایا سب یہ ایک بات سنیں یار بادام کھا لیا تو خاصی آنا شروع ہوگی پانی پی لی جائے نا پانی پی لی جائے ناظرین میں بات یہ کر رہی تھی کہ آج ہم لوگ سپیشلی کرائیم کے اوپر بات کریں اور آپ کے اردگرد بھی بہت سارے سے واقعات ہوتے ہیں صرف آپ لوگوں کو الیٹ رہنا ہوتا ہے اگر محلے میں اور مجھے ان بچوں کی بات کروں گی بچوں کی آپ نے سنا ہوگا ایک بہت پہلے ایک زینب بچی کو ان کے پیرنٹس عمرہ کرنے چلے گے اور انہوں نے اپنی فیملی میں چھوڑ گے بڑی خوبصورت ویسے سے بہت سارے بچے تھے بچے تو ویسے ہم کہتے ہیں فرشتہ ہوتے ہیں ہم بڑے ہو جاتے تو شیطان بیچ میں آجاتا ہے اس سے پہلے تو بچے فرشتے ہی ہوتے ہیں بچیوں کی بات کیجئے گا بچوں کے اوپر بہت زیادہ نظر ہے اچھے جی نازم یہ چھوٹی سی بریک لیں آپ کو تہی جانا میں ساتھ رہنا ہے لیتے ہیں بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویت سبی کے ساتھ